نہ چیٹنگ ہوئی نہ کوئی رسی ہلائی گئی نہ ہی سوریہ نے بیمانی سے کیچ پکڑا جی ہاں سورے کمار کی کیچ کو لے کر کچ کچ جاری ہے کوئی کہتا ہے کہ سورے کمار یادف نے بیمانی کی کوئی کہتا ہے کہ سورے کمار نے غلط طریقے سے کیچ پکڑا کیونکہ کیمرے میں سب کچھ کیچ ہو گیا تھا باوجود اس کے دیوڈ ملر کو آؤٹ دیا گیا کیونکہ سورے کمار یادف کا پیر جو تھا وہ رسی یعنی کی جو کشنج ہوتے ہیں باؤنڈری کے پاس اس کو ٹکڑا رہا تھا لیکن امپائر نے پھر بھی بھارت کے فیور میں فیصلہ سنایا اور ڈیوڈ ملر کو آؤٹ دیا اگر ملر آؤٹ نہیں ہوتے تو ساؤت افریقہ ورلڈ کپ جیت جاتی یہ ساری چیزیں جو ہیں ورلڈ کپ کے بعد چل رہی ہے کہ سورے کمار یادف نے بیمانی سے وہ کیچ پکڑا ہے ٹیم انڈیا کو فائدہ پہنچایا گیا ہے تو ساؤت افریقہ کے ساتھ چیٹنگ ہو گئے لیکن اب ساؤت افریقہ کی طرف سے ہی بیمانی پر ایک بڑا بیان آ چکا ہے اور مدہ ہی ختم ہو گیا ہے یہ مدہ ختم کسی اور نہیں بلکہ ساؤت افریقہ کے پور گفتان اور کومنٹیٹر شان پولک نے کیا ہے شان پولک نے صاف صاف کہہ دیا کہ نہ تو سوریا نے کوئی چیٹنگ کی نہ ہی کیچ میں کوئی گھڑ بڑ تھی سورے کمار یادف کی سکلز نے اس میچ کو جتا دیا اور یہ انٹرویو کہاں دیا ہے اور یہ بائٹ کہاں دیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دراصل شان پولک نے ٹی او کے کو ایک بائٹ دی ان سے بات چیٹ کی اور یہ ٹی او کے ہے ٹائمز آف کراچی